ہیلو فرنس سمجھکار میں سنیل آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں لیلی کے اس بیوٹیفل سے فلاورنگ پلانٹ کے ساتھ اس پلانٹ کو ایشیارٹک لیلی کے نام سے جانا جاتا ہے بیسے تو لیلی میں آپ کو بہت ساری ورائیٹیز دیکھنے کو ملے گی لیکن میرے پاس یہ جو پلانٹ ہے اسے ایشیارٹک لیلی کے نام سے جانا جاتا ہے ونٹر کا یہ بہت ہی خوبصورت سا فلاورنگ پلانٹ ہے جو اس کے بیوٹیفل سے فلاورس کے لیے لگایا جاتا ہے حالانکہ اس کے پلانٹ کی جو لیوز ہیں وہ بھی بہت ہی جارہ اٹریکٹیو اور بہت ہی جارہ خوبصورت ہوتی ہے جو اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بہت ہی جارہ بڑھا دیتی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس پلانٹ کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گا کیسے ہم اس پلانٹ کی کیر کریں اور ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں لیلی پلانٹ کی کیر دوستو اس پلانٹ کو بلپ سے گرو کیا جاتا ہے نرسز پر آپ کو اس کے بلپ بہت ہی آسانی سے بیس سے تیس روپے میں مل جائیں گے حالانکہ آپ کو اس کے ریڈی میٹ پلانٹ بھی آج کل بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز میں اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ورائیٹیز میں آپ کو نرسز پر لگا ہوئے پلانٹ لگے گا انہیں بھی لاکر آپ اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں حالانکہ میں نے اپنے یہ دو پلانٹ جو لگائے ہیں یہ بلپ سے گرو کیے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بیوٹیفول سے اس میں فلاڈ آئے ہوئے ہیں یہ فرینڈز میں دو الگ لگ کلر کے جو اس کے بلپ لے کر آیا تھا مجھے ایک بلپ پچیس روپے کا پڑا تھا اور میں اس کے دو بلپ لے کر آیا تھا اور دونوں ہی فرینڈز میں کلر اس کے الگ لیا تھا اور دونوں کلر کو میں نے ایک ہی پورٹ میں لگا دیا تھا بلپ جو ہے آپ کو نرسز پر بیس سے تیس روپے میں مل جاتا ہے اور اس کے ریڈی میٹ پلانٹ سو سے ایک سو بیس روپے میں مل جاتے ہیں جن میں فلاورز کیلئے ہوتے ہیں فرینڈز جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس پلانٹ کو بلپ سے گرو کیا جاتا ہے ایک بلپ سے ایک ہی سٹک نکلتی ہے اور اس میں برڈز آتی ہیں جتنی برڈز ایک بار میں آگی اتنی ہی اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس سیزن میں اس کی دوسری برڈز نہیں آتی اور نہ ہی پھر دوبارہ فلاورنگ ہوتی ہے تو جب بھی آپ اس کے بلپ یہ دی لے کر آتے ہیں تو کوشش کریں ایسے ہیلدی اور ایسے بڑے سائز کے بلپ نرسز سے لے کر آئیں جو کافی ہیلدی ہوں تاکہ آپ کے جو فلاورنگ آئیں وہ بہت ہی ہیلدی آئیں اور بہت ہی بڑے اس میں فلاورنگ آئیں جتنے اچھے آپ کے بلپ ہوں گے اتنی ہی اچھے آپ کے فلاورنگ آئیں گے وہ ہو سکتا ہے اتنی ہی جوڑا وہ آپ کی فلاورنگ کریں فرنڈز جب بھی آپ ایسے پلانٹ لائیں یا بلپ لائیں تو آپ انہیں ایک بہت ہی ویلڈرین پورٹی مکس میں لگائیں تاکہ آپ کے جو بلب ہیں بہت ہی اچھی سے بہت ہی ہیلڈی جو ہے وہ گروہ کریں اس پلانٹ کو آپ فلاورنگ کے لیے وہاں رکھیں جہاں اسے پورے دن کی دھوپ ملے یا کم سے کم پانچ سے چھے گھنٹے کی دھوپ جرور ملے دوستو میں نے اپنے دو بلب کو ایک ہی پوٹ میں گروہ کیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ہی میرے جو پلانٹ کتنے ہیلڈی گروہ کر رہے ہیں ایک نے ہلا کی فلاورنگ کر دی ہے دوسرے کی فلاورنگ جو ہے وہ ہونے کو تیار ہے اور دونوں ہی ہیلڈی جو ہے میرے پلانٹ گروہ کر رہے ہیں اس پلانٹ سے اچھی فلاورنگ لینے کے لیے اس پلانٹ کو اچھی خاد کی بھی اوشکتہ ہوتی ہے جتنی اچھی ماطرہ میں اس پلانٹ کو خاد ملے گی اتنا ہی پلانٹ آپ کا ہیلڈی ہوگا اور اتنا ہی اس میں اچھے جو ہے فلاورنگ آئیں گے اس پلانٹ سے اچھی فلاورنگ لینے کے لیے بیس ریزلٹ کے لیے آپ اس پلانٹ کو جو ہے لیکوڈ فرٹی لائزر دیں پندرہ سے بیس دن میں آپ اسے جو ہے مسٹڈ کیک کا لیکوڈ فرٹی لائزر دیں اور پندرہ سے بیس دن میں ایک بار جو ہے اسے کاؤڈنگ کا لیکوڈ فرٹی لائزر دیں یہ دونوں ہی لیکوڈ فرٹی لائزر جو ہے اس پلانٹ کے لیے بردان ہیں اس پلانٹ کی فلاورنگ کو بڑھاتے ہیں اور اس کے فلار کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا ہے فرنڈس ایک چیز کا دھیان رکھیں جب بھی آپ کا کوئی بھی فلاورنگ پلانٹ ہو جب اس کا فلار سپینٹ ہو جائے تو اس کے سپینٹ فلار کو آپ ریموو کر دیں نہیں تو وہاں پر اس کے سیٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں یدی کوئی بھی فلاورنگ پلانٹ اپنے سیٹس بنانے شروع کرے گا تو اس کی فلاورنگ جو افیکٹیو ہوگی اس کے فلار جو ہیں کب آئیں گے تو اس پلانٹ کی بھی اچھی گروت کے لیے جب اس کے فلار سپینٹ ہو جائیں تو آپ انہیں ریموو کر دیجئے حالانکہ اس میں برز تو اور نہیں آئیں گی لیکن آپ کے جو دوسرے برز آئیں ہی ہیں وہ آپ کے فلار جو ہیں اچھے کھلیں گے اور بڑا ان کا سائز ہوگا جب بھی اس کے فلار فرنڈس پینٹ ہو جائیں اور جب اس کی ساری کلیاں کھل جائیں تو آپ اس کے جو پلانٹ میں سے بلب ہے وہ نکال لیں اور اسے اپنے نیکس سیزن کے لیے بچا لیں نیکس سیزن کے لیے جب آتے ہی جیسے آپ کا ونٹر سیزن آئے گا تب ہی آپ اسے جو ہے دوبارہ سے اپنے بلب کو گرو کر دیں فرنڈس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کیوٹی جو ہے ویڈیو بنانے کے ٹائم آ گئی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھی ویڈیو بناو مجھے بھی اپنے ویڈیو میں لو فرنڈس اس پلانٹ کی جو فلاورنگ ہے دسمبر سے فروری تک ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ونٹر فلاورنگ پلانٹ ہے اس پلانٹ میں ویسے تو بہت زیادہ فلاورنگ نہیں آتے نہ ہی بہت زیادہ برز آتی ہے اور نہ ہی جو اس کا فلاورنگ ہے زیادہ لمبے سمیں تک ٹکا رہتا ہے لیکن اس پلانٹ کو فرنڈس اس کی خوبصورت سے فلاورنگ کے لیے لگایا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سا فلاورنگ ہے کتنا بیوٹیفول تھا ایک کلر ہے یہ لگے ہوئے فرنڈس ہمارے گارڈن کو بہت ہی جارہ اٹریکٹیو اور بہت ہی جارہ سندر بناتے ہیں فرنڈس حالانکہ یہ پلانٹ جو ہے فل سن لبنگ پلانٹ ہے پورے دن کی دھوپ اس پلانٹ کو بہت ہی جارہ پسند ہوتی ہے لیکن جب اس کے فلاورنگ کھل جائیں تو آپ اسے وہاں پلیس کریں جہاں اسے دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ملے ایسا کرنے سے آپ کے فلاورنگ جو ہیں کافی لمبے سمیں تک ٹھیکے رہیں گے اور اس کے جو فلاورنگ کے کلر ہیں وہ بھی بہت ہی جارہ اٹریکٹیو اور بہت جارہ خوبصورت آئیں گے دوستو ایک پلانٹ اس پلانٹ میں آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں جب بھی آپ اس کا بلپ نرسی سے لے کر آئے تو کوشش کریں اس کا جو بلپ کا سائز ہو وہ جیادہ ہیلڈی ہو اور جیادہ بڑا ہو جتنا ہیلڈی اور جتنا بڑا آپ کا بلپ کا سائز ہوگا اتنا ہی اچھا اس میں فلاورنگ آئے گا اتنا ہی اچھا جو ہے آپ کا پلانٹ فلاورنگ کرے گا تو ہاں دوستو آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے ہوگا یعنی فرنڈس آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے ایک لائک کا بٹن جیور دبائیے گا ملتے ہیں فرنڈس کسی ہو ویڈیو میں کسی ہو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار